موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل ٹاپ ٹرینڈی امید ہے آپ تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے اب بوٹ کے پیپرز کیسے چیک ہوں گے اور کن وجوہات سے نمبر کٹا کریں گے آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کن چیزوں سے اوائید کریں بوٹ کے پیپر میں آپ کون سی مستیکس نہ کریں اگزامینرز کون کون سی پوائنٹ پر آپ کی مستیک نکالتا ہے اور آپ کے مارکس کم ہو جاتے ہیں آپ پیپر بھی کمپلیٹ کرتے ہیں لیکن آپ کے مارکس کم ہو جاتے ہیں آپ کو اتنے مارکس نہیں ملتے جتنا آپ اٹمٹ کرتے ہیں تو ڈیار سٹوڈنٹس آج میں آپ کو تمام چیزیں گارڈ کروں گے کہ بوٹ کے پیپرز کیسے چیک ہوں گے اور آپ کو کیسے مارکس ملیں گے تو ڈیار سٹوڈنٹس ویڈیو کو لازت تک سرور دیکھے گا اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو کارنڈی سبسکرائب مائی چینل اینڈ پرس دی بیل آئیکن تاکہ میری نیو اپ ڈیٹس آپ تک جلد سے جلد پہنچیں تو ڈیار سٹوڈنٹس بوٹ میں پیپر چیک کیسے ہوتے ہیں سو پسٹر پول ہم بات کرتے ہیں ایم سی کیوز پارک کی ایم سی کیوز پیپر کیسے چیک ہوتے ہیں ڈیار سٹوڈنٹس آپ کا ایم سی کیوز پیپر کمپیٹر آئیز چیک ہوتا ہے آپ جو ببل پیل کرتے ہیں وہ کمپیٹر آئیز چیک ہوتی ہیں سٹوڈنٹس آپ کیئر فلی ببل پیل کریں تاکہ اس میں کوئی مسترک نہ ہو ایون آپ کا اگر آنسر کوریکٹ بھی ہے آپ کی ببل کمپیٹر آئیز چیک ہوتا ہے تو وہ آپ کو فالس کر دے گا آپ کے اس میں مارک زیرو لگ جائیں گے بکوز یہ کوئی ہیومن چیک نہیں کرتا تو پیچر چیک نہیں کرتا یہ آٹومیٹکلی کمپیٹر آئیز چیک ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس آپ نے احتیاط کرنی ہے آپ نے کیئر فلی اپنا پیپر اٹریمٹ کرنا ہے ببلز کو سلولی سے فل کرنا ہے تاکہ مسٹیک نہ ہو اور آپ کے مارکس نہ کٹے it's very important اور آپ نے اس کے اوپر اور کرنا ہے اب آتے ہیں ہمارے نیکسٹ پارٹ کی طرف which is subjective part سٹوڈنٹس اگزامینر سبجیکٹیو پارٹ کو کس طرح چیک کرتا ہے سب سے پہلے جب آپ پیپر اٹیمٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے آپ کے پیپر کی پریزنٹیشن کیسی ہے لیکن ایکسامینر آپ کی پریزنٹیشن دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ آپ کو پیپر آتا ہے یا نہیں آتا سو پرسٹ و پرسٹوڈنٹس آپ نے اپنی پیپر پریزنٹیشن کو بہت اچھے سے اٹیمٹ کرنا ہے اگر پریزنٹیشن کی بات کی جائے تو آپ کی رائٹنگ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کا اٹیمٹنگ سٹائل یونیک نیٹ ہونا چاہیے ایکسامینر آپ کے پیپر سے واقعی امپریس ہو اور آپ کو مارک اچھے ملنے سٹوڈنٹس آپ نے سیکشن وائز پیپر کرنا ہے اور ہیڈنگ اچھے سے دینی ہے پرامیننٹ کرنی ہے بولٹ کرنی ہے تاکہ پتا چلے کہ جب آپ اس کی ڈیفنیشن لکھیں تو وہ اس کی سب ہیڈنگز ہیں سٹوڈنٹس آپ بات کرتے ہیں کہ کن وجوہات سے آپ کے پیپرز میں کم مارک آتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس آپ نے پیپر کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے آوررائٹنگ نہیں کرنی پیپر میں زیادہ کٹنگ نہیں کرنی جب آپ پیپر میں أووررائٹنگ کرتے ہیں تو اگزامینر آپ کی آوررائٹنگ کو یہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کو پیپر نہیں آتا جس وجہ سے وہ زیادہ کانشیوز ہو جاتا ہے اور آپ کے زیادہ مارکس کٹ ہوتے ہیں Dear students آپ کے جو پیپر پر questions لکھے ہوتے ہیں آپ نے same وہی question اپنی paper sheet پر لکھنے ہیں same وہی number ہونا چاہیے اگر آپ two questions solve کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی paper sheet پر بھی two ہی لکھنا ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور آپ بھول جاتے ہیں آپ اپنے طریقے سے لکھتے ہیں one two numberize کر کے لکھتے ہیں تو Dear students آپ کے مارکس کٹ جاتے ہیں کچھ بچوں کو یہ پتہ نہیں چلتا اور وہ unconsciously یہ سب کچھ کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے مارکس کم آتے ہیں ان کی preparation بہت اچھی ہوتی ہے وہ paper بہت اچھا کرتے ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے points کو وہ غور نہیں کرتے ان کو ignore کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے paper میں مارکس کٹ ہوتے ہیں آپ نے ان تمام چیزوں پر غور کرنا ہے تاکہ آپ اپنی next papers میں یہ ساری mistakes نہ کریں آپ کی preparation کے ساتھ آپ کی attempting اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو اچھے مارکس ملیں so I hope students آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آپ کی board کے paper کیسے چکیے جاتے ہیں کن mistakes سے avoid کرنا ہے اللہ اللہ آپ تمام students کو کامیاب کریں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی stay happy and stay blessed اور اگر اس سے related کوئی بھی information آپ کو چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی سرور guide کریں شکریہ Thank you and Allah Hafiz